دوستو ہم آپ کو بار بار بتا رہے ہیں کہ عمران خان کے معاملات تیہ ہو رہے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ جب بھی تحریک طالبان سے معاملات تیہ ہو رہے ہوتے تھے تو وہ ایک ڈرون مارتا تھا اور سارے معاملات خراب ہو جاتے تھے امریکہ نے ٹی ٹی پی بنائی اور ان کا مقصد تھا کہ یہ حالات خراب ہوتے رہیں وہ چاہتے تھے کہ تباہی ہوتی رہے اور ان کی آر بھی کام ہوتے رہیں اسی طرح کی سٹیٹیجی مریم نواز نے بنائی مریم نواز نے سٹیٹیجیکل سل بحال کیا اور یہ سل اصل میں ہے کیا اس کا مین مقصد یہ ہے کہ عمران خان کے اور فوج کو آپس میں لڑانا عمران خان کو اداروں کے خلاف کرنا اور اداروں کے اندر یہ تاثر دینا کہ عمران خان کے غدار ہیں ریاست مخالف ہیں عمران خان کے ریاست کا وفادار نہیں ہے اور اس پر ٹرسٹ نہیں کرنا یعنی اصل میں معاملات جو تیہ ہو رہے ہیں وہ نو لیگ سے برداشت نہیں ہو رہا اب یہ سل بنا رہے ہیں اب اس سل میں کریں گے کہ سب سے پہلے یہ سوشل میڈیا پر پی ٹی اے کے خلاف اکاؤنٹس بنائیں گے سب سے پہلے یہ اداروں ان کو اکاؤنٹس سے فوج کو گالیاں دیں گے پھر یہ تاثر دیں گے کہ عمران خان اور اس کی پارٹی کس طرح فوج کے اخلاف کام کر رہی ہے بڑے بڑے صحافیوں کو بھرتی کیا جائے گا یہ انچارچ بنیں گے اور پورے کا پورا سنیریو بنایا جائے گا جس پر پورے کے پورے آرٹیکل لکھے جائیں گے یہ تمام کا تمام ریاست مخالف بیانیاں عمران خان کو سیچ کرنے کی کوشش کی جائے گی یعنی کہ عمران خان فوج کے مخالف ہے مقصد یہ ہے کہ عمران خان کے فوج کے ساتھ جو بات چیت ہو رہی ہے وہ رک جائے اور فوج عمران خان کی بجائے ہمارے ساتھ چلے اس سیل کے تحت مریب نواز سوشل میڈیا پر ان کا بیانیاں یعنی کہ آپ سمجھیں کہ شہباز شریف کے اتنے فالورز ہیں جس کے بعد ان کی کوئی ری ٹویٹ نہیں ہوتی ہے اس سے اندازہ ہو چکا ہے کہ عوام ان کے خلاف ہے یہی حکمت عملی اپنائی ہے مریب نواز جو ڈان لیکس کی موجود تھی جس کا بعد اس کا نام نکلوا دیا گیا سرل ال میڈا سے آرٹیکل لکھوایا تھا جس پر انہوں نے کہا کہ ہم نے نہیں لکھوایا اس کے بعد نواز شریف نے کہا کہ آپ کی بیٹی ہے اس سے غلطی ہوئی ہے معاف کر دیں لیکن جب تک ان کو سزا نہیں ملتی یہ معاملہ نہیں ہو سکتا تھا اب آپ سوچئے کہ آخری حد تک جائیں گے بہت سارے پی ٹی ایک سپورٹرز ہیں ان کے اکاؤنٹس بنائے جائیں گے جبکہ اصل میں اس کے پیچھے مریب نواز کا ہاتھ ہوگا اور صرف اور صرف مقصد یہ ہے کہ امران خان اور فوج آپس میں لڑ پڑے تاکہ کسی بھی صورت ان کے معاملہ تیہ نہ ہوں دیکھیں اس وقت کیا ہو رہا ہے اب لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا کہ پانچ سیٹے پی ٹی آئی کو مل گئی ہیں زمنی الیکشن میں جیت یقینی ہے اگر دھاندی نہ ہو تو یعنی حمزہ فارغ اس کے بعد شہباز شریف فارغ اب نون لیگ بلکہ یہ کہیں آ گیا تو وہ کشتیاں جلا کر آئیں گے کیونکہ ایک دفعہ کشتیاں جلا دیں تو امران خان کو پتا ہے کہ دوبارہ بھی ایسا ہو سکتا ہے اس لیے میں نے ان کو نہیں چھوڑنا امران خان کا پلان یہ تھا کہ سب سے پہلے ہمارے کیسز پر بڑے جج بٹھائیں ان کو نہل کروانا تھا یہ خود ہی نون لیگ والے بتا چکے ہیں اب اگر امران خان اس پار آتا ہے تو وہ کسی بھی صورت وہ کسی کو نہیں چھوڑے گا اس کی حکمت دوبارہ آتی ہے تو کیا وہ چھوڑے گا وہ کسی کو بھی نہیں چھوڑے گا اور ان کا پلان یہ ہے کہ ان کو روکا چاہے امران خان کا پلان سمجھ چکے ہیں اب سین یہ ہے کہ امران خان کو سوشل میڈیا پر اتنی زیادہ سپورٹ ملی ہوئی ہے کہ بڑے بڑے صحافی ٹک نہیں پاتے امران خان کو جب بتایا گیا کہ یہ پلان بن رہا ہے تو انہوں نے کہا کہ بنانے دیں یہ کچھ نہیں کر سکتے پی ڈی ایم والے فوج کے سپورٹرز نہیں ہیں اب ان کو سمجھ آ گئی ہے اب ان لوگوں نے صرف امران خان کو لڑوانا ہے اور فوج اور اداروں کو پیغام دینا ہے کہ اصل میں آپ غلطی کر رہے ہیں اداروں کے اندر لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ہمارے پاس دنیا کے طاقت واترین فوج ہے ہم نے نام کمایا ہوا ہے ہماری فوج صلاحیت سب سے بہترین ہے اب یہ چاہ رہے ہیں کہ کسی طرح ان میں درار پیدا کی جائے نولی کے بارے میں ایک بات آپ اچھی طرح سمجھ لیں کہ یہ کبھی بھی پاکستان سے وفادہ نہیں ہو سکتے مریم نواز کہتی ہے کہ مجھے اگلا وزیعظم بنانا ہے ہمزر شباز کی چھوٹی کروانی ہے ابھی تک اس کی اپنی ناہلے ختم نہیں کروائی ہے اب وہ سمجھ رہی ہے کہ ان کے باپ کو شباز شریف نے روکا ہوا ہے اس بات پر مریم کو بھی لگ رہا ہے کہ شباز شریف ڈبل گیم کھیل رہا ہے زدارین نے اپنے بیٹھے کو وزیعظم بنوانا ہے تنقید کرتے نظر آ رہے ہیں اب وہ کھل کر نظر آئیں گے مریم نواز کو پتا چل گیا کہ ہمارا بیانیاں پیٹھ رہا ہے اور بہتر یہ ہے کہ امران خان کو اداروں سے لڑوا دو وہ ہماری کامیابی ہے آپ دیکھیں گے کہ اب جو لڑائی شروع ہو گی جس میں نونی کے آخری مرتبہ پھر بھڑھ پڑھاتی نظر آئے گی کیونکہ ان کے ساتھ عام لوگ سوشل میڈیا پر بھی اور ویسے بھی اب سوچئے کہ جب امران خان کو نکالا گیا تھا تو پوری دنیا میں عوام نکل آئی تھی آپ جتنی مرضے کوششیں کر لیں نیچرل آلائنس اداروں کے ساتھ صرف امران خان کا ہی بنتا ہے نواز شریف نے تو ہمیشہ ایسا کیا ہے کچھ غلط فہمیاں بھی ہوں گی مگر یہ تمام معاملات امران خان کے ساتھ بیٹھ کر حل ہو سکتے ہیں ناظرین اکرام پچھلے چوبیس سے اٹالیس گھنٹ اس حکومت کے اوپر بہت بھاری ثابت ہوئے ہیں اور عملی تو پر بڑی بغاوت ہو گئے ہیں اور اس بغاوت کے بعد اب یہ چیز واضح ہوتی جا رہی ہے کہ یہ حکومت سٹیک کرتی ہے نظر نہیں آ رہی اب ایک بات دیکھیں جو دو جماعتیں جب پاکستان کے اندر اس قسم کی باتیں کریں تو سمجھ لیں کہ ان کی دوریں ہلنا شروع ہو گئی ہیں یا کوئی حکومت بن رہی ہے یا کوئی حکومت بن رہی ہے وہ دو حکومتیں کون سی ہیں ان کا تعلق کراچی سے ہے اور دوسری کا تعلق بلوچستان سے ہے اگر یہ دو جماعتیں کہیں کہ ہم خود سے فیصلے کر رہے ہیں وہ جھوٹ ہے شیخ ادشید کہتے ہیں کہ باپ پارٹی کا باپ کون ہے ایمکیم کے فیصلے کون کرتا ہے وہ بھی سب جانتے ہیں اب ایمکیم کل سے کیا بات کرتے جا رہے ہیں اب وہ کہہ رہے ہیں کہ حالات کے ذمہ دار آئندہ چند دنوں کے اندر اور دیگر جماعتوں کے اوپر ہیں اور ان کے مطابق وہ فیصلہ کرنے میں آزاد ہیں اور اگر ان کے ساتھ کیا گیا معاہدہ پورا نہ ہوا تو وہ بھی اس حوالے سے آگے بڑھ سکتے ہیں حکومت کو چھوڑ سکتے ہیں حکومت کو گرا سکتے ہیں ایمکیم کو ایک طرف چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ وہ بلدیارتی انتخابات کے موڑ میں ہیں کہ وہ جذباتی ہیں یا ووٹرز کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں بلوچستان عوامی پارٹی جب بھی فیصلہ کرتی ہے اسے ہواں کا رخ قدیل ہوتا نظر آتا ہے قومی اسمبلی کے فلور پر دو خطاب ہوئے ہیں اسلم بہتانی اور دوسری خالد مقصی کی ہوئی اب ذرا ہم آپ کے بتا دیں کہ سب سے پہلے اسلم بہتانی نے اس حکومت کو عملی طور پر ننگا کر دیا ہے اور ہم جو کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کی ڈیمانڈ کر دی گئی ہے یا عمران خان کے واپسی کے شرط رکھ دی گئی ہے وہ ہواں میں بات نہیں کر رہے اصلا بہتانی نے خدا کی قسم اٹھا کر کہا ہے کہ ہم پی ٹی اے کے ساتھ خوش تھے ہمیں فنڈز مل رہے تھے لیکن ہم نے کسی کے محبت میں کسی کے کہنے پر حکومت گرانے میں شامل ہو گئے انہوں نے کہا کہ ان میں ہمیں یہاں عزت مل رہی ہے نہ ہی فنڈز مل رہے ہیں اور ہم اس حکومت میں آئی کیوں ہیں اور پھر انہوں نے مثال دی وہ بڑی دہی دلچسپ ہے کیونکہ آج کل بہت زیادہ نیوٹرلز پر ہیں اور انہوں نے کال وہاں کی جہاں کی کال وہاں میٹر کرتی ہے اور انہوں نے کہا کہ آپ کی بات مانی جاتی ہے تو ہماری سکیمز بجٹ میں شامل کروائیں اب اس کال کے اوپر ان کے سکیمز بجٹ میں شامل کر لی گئے ہیں نہ ہی فنڈز مل رہے ہیں اور ہم اس حکومت میں آئی کیوں ہیں اور پھر انہوں نے مثال دی وہ بڑی دہی دلچسپ ہے کیونکہ آج کل بہت زیادہ نیوٹرلز پر ہیں انہوں نے کہا کہ جو ترکیاتی بجٹ ہوتا ہے میٹر کرتی ہے اور انہوں نے کہا کہ آپ کی بات مانی جاتی ہے تو ہماری سکیمز بجٹ میں شامل کروائیں اب اس کال کے اوپر ان کے سکیمز بجٹ میں شامل کر لی گئے ہیں